میں نظر کروں جانو جی گھر کے سلگے گا یہاں ہو یہاں ہو سر میں ہو یہاں ہو پیٹھ میں ہو ٹانگ میں ہو کہیں بھی جسم کے کسی بھی حصے میں ہمارے درد ہے نبی کی بتائی ہوئی یہ دعا ہے جو میں آپ کو بتانے والا ہوں الحمدللہ میری بتائی ہوئی نہیں ہے نبی کی بتائی ہوئی جو میں آپ سے بتا رہا ہوں اور یہ حدیث ہے الحمدللہ جو حدیث میں آپ کو بتاؤں ہوا کہ تین مرتبہ دروش شریف پڑھنی ہے اس کے بعد میں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم پڑھنی ہے تین مرتبہ دروش شریف پڑھنی ہے اور تین مرتبہ دروش شریف پڑھنے کے بعد میں یہ دعا آپ کو پڑھنی ہے دعا کونسی ہے بنے رہے ویڈیو میں آپ سے گجاری سے کہ آپ میرے چینل پر پہلی وار آئے ہو تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا وٹن دوائیں صحیح ہوگا کہ آپ ہم سے جڑ جائیں گے اور آپ کو انشاءاللہ آنے والے کلام اچھے اچھے ویڈیو اور جو بھی اپ ڈیٹس شابائی کی ہوگی وہ بھی آپ کو ملے گی انشاءاللہ تو ہم سے جڑ جائیں سبسکرائب کریں میرے عزیزوں کل میں نے سوال پوچھا تھا کہ وہ کون سے نبی ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے ایسے ہی زندہ اٹھا لیا ہے انہیں دنیا میں موت نہیں آئی ہے انہیں اللہ تبارک و تعالی نے ایسے ہی زندہ آسمانوں میں اٹھا لیا ہے تو وہ کون سے نبی ہیں بلکل درست جواب آیا ہے سب بھائیوں کا بہنوں کا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے ایسے ہی سیدھا آسمانوں میں کو اٹھا لیا ہے یعنی زندہ اٹھا لیا ہے اور وہ ابھی دنیا میں تشریف بھی لائیں گے تو یہ جواب جو ہے یہ درست ہے بہت سارے بھائیوں نے کچھ بھائیوں نے جواب یہ بھی دیا ہے کہ وہ مہنڈی علیہ السلام ہے لیکن وہ جواب جو ہے وہ غلط ہے صحیح جواب یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنہیں زندہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے ایسے ہی زندہ اٹھا لیا ہے اور الحمدللہ وہ ابھی آئیں گے دنیا میں تشریف بھی لائیں گے تو چلیئے میرے عزیزوں اب میں آپ کو بتاتا ہوں وہ دعا کونسی ہے دیکھی دعا دھیان سے سن لیں آپ کے کسی بھی حصے میں سریر کے اگر درد ہو رہا ہو تو کیا آپ دوائی لیتے ہیں اگر دوائی لیتے ہیں تو آپ خبردار ہو جائیے کیونکہ دوائیوں کا بھی سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے میرے عزیزوں درد نبارک جو دوائیوں ہوتی ہیں یہ بھی نقصان دیتی ہیں تو میرے آقا کی بتائی ہوئی حدیث پر عمل کر لیں انشاءاللہ میرا تو یہ ایمان ہے جو میرے آقا نے بتا دیا ہے وہ سچ ہے برحق ہے جب کسی کے کبھی درد ہوتا تھا میرے آقا کبھی بھی درد سے نجات کے لیے اس دعا کو پڑھتے تھے اور صحابیوں کو بتاتے تھے تو جیسے مجھے ملی ہے یہ دعا ایسی ہی میں آپ تک پہنچا رہا ہوں میں نے سوچا کیوں نہ کہ میں اپنے اپنی جو ہماری پانچ لاکھ کی فیملی ہونے والی ہے کہ میں ان تک یہ دعا پہنچا دوں دعا بتانے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزاریس اور ہے آپ سے کہ آپ لوگ روزانہ ہماری ویڈیو کو دیکھتے ہیں تو اسے لائک بھی کر دیا کریں اور ایک دو جگہ شیئر کر دیا کریں سب آپ کی نیت سے کلام بھی میں آپ کو سناتا رہتا ہوں اور اس میں شہاب بھائی کی تھوڑی سی بات اور بتاتا ہوں کہ شہاب بھائی آفیا کیٹس سکول میں ہی رکے ہوئے ہیں بھی تک امریس سر کے تو آپ لوگ ان کے لیے بھی دعا کریں جو مکہ مدینہ جانے کے لیے تڑپ رہے اور ان کے لیے بھی دعا کریں اللہ آپ کی نیت جائز نہ پوری کریں اللہ آپ کو سلامت رکھیں ہر مسلمان بھائی بہن کے لیے دعا کریں اور ہاں میں بتاتا ہوں ہر ویڈیو میں کہ نماز میرے نبی کی آنکھوں کی تھنڈک ہے تو الحمدللہ آپ نماز پڑھیں نبی کی آنکھوں کو تھنڈک مہچائیں تو انشاءاللہ آپ کو قلبی سکون ملے گا تو آپ لوگ نماز کا پورا خیال رکھیں ماباپ کی عزت کریں چھوٹوں بڑو سے سب سے پیار سے پیش آئیں اپنا حسن اخلاق اچھا کر لیں چلی دوستو دعا بتاتا ہوں دعا کونسی ہے آپ تین مرتبہ دروش شریف پڑھنے پہلے اس کے بعد میں آپ کو دعا ایسے پڑھنی ہے جس سریر میں جس حصے پر آپ کے درد ہے وہاں پر ہاتھ رکھ لیں یا انگولی رکھ لیں یا شہادت کی انگولی رکھ لیں یہ انگولی جو ہوتی ہے شہادت کی انگولی ہوتی ہے اس کو رکھ لیں جہاں بھی درد ہے دل میں درد ہے سینے میں درد ہے کہیں بھی درد ہے آپ کو تین مرتبہ دروش شریف پڑھ لینا ہے جو بھی دروش شریف آپ کے یاد ہو اور اس کے بعد میں پھر آپ کو پڑھنا ہے اعوذ باللہ وقدرتہی من شریما اجید و او حاضر ٹھیک ہے آپ نے اسکرین پر دیکھ لی ہوگی ایک بار او رسول نے اعوذ باللہ وقدرتہی من شریما اجید و او حاضر یہ دعا ہے آپ کو سات مرتبہ ایسی پڑھ لینا ہے سریر پر ہاتھ رکڑ جہاں پر درد ہے اور شروع میں اور آخر میں تین تین مار دروش شریف پڑھ لینا ہے انشاءاللہ میرے نبی کی بتائی ہوئی حدیث ہے جو یہ دعا ہے میرے نبی کی بتائی ہوئی ہے اور انشاءاللہ سب کچھ دنیا میں ٹل سکتا ہے لیکن نبی کا فرمان نہیں ٹل سکتا سب کچھ جھوٹا ہو سکتا لیکن نبی کا فرمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا میرے عزیزو تو آپ لوگ اس پر عمل بھی کریں کبھی بھی آپ کے کہیں درد ہو آپ کے کسی عزیز کے سرمت درد ہو کہیں بھی درد ہو آپ اس دعا کو پڑھیں انشاءاللہ ہاتھ و ہاتھ آپ کو شفا ملے گی ہاتھ و ہاتھ درد سے آپ کو نجات ملے گی چاہے اب اس ویڈیو کو دیکھتے دیکھتے کر کہیں درد ہو رہا ہونا اس عمل کو ابھی کر کے دیکھیں آپ انشاءاللہ اور پھر مجھے کمنٹ میں بتائیں کہ ہاں انشاءاللہ فائدہ ہوا یا نہیں ہوا اور دوسری بات ہے ایک اور میرے عزیزو جو مین بات بہت اہم بات ہے دیکھیں اگر ہاں کسی بھائی کو فائدہ نہ ہو تو وہ یہ نہ سمجھے کہ لو بتایا تھا تو اس میں شک نہ کریں کیونکہ یہ نبی کی بتائی ہوئی ہے میرے عزیزو اس میں شک کرنا تو بہت بڑا گناہ ہے کیونکہ نبی کی کسی بات پر شک کرنا اللہ میری توبہ ہے ایسا کبھی نہیں کرنا چاہیے پھر ہم یہ سوچیں کہ ہمارے عمال یہ اچھے نہیں ہے ہماری زبان میں وہ تاثیر نہیں ہے جو بزرگ آنے دین کی زبان میں ہویا کرتی تھی ارے یار ہم نے تو یہ سنا ہے ایسا ایسا واقعہ ہے ہمارے بزرگوں کے ہمارے اصلاف کے ایسا ایسا واقعہ ہے کہ لوگ چہرہ دیکھ کر ایمان لے آیا کرتے تھے ایسا ایسا واقعہ تھا کہ لوگ چہرہ دیکھ کر ایمان لے آیا کرتے تھے میرے عزیزوں تو چلیے میرے عزیزوں آپ نے یہ دعا سن لی ہوگی سکرین پر بھی میں نے دکھائی اور کسی بھائی کو اگر اس دعا کے بارے میں کچھ پوچھنا ہے اور تو میرا نمبر چینل کے about section میں پڑھا ہے وہاں سے میرا نمبر لے لیں اور آپ آرام سے پوچھ سکتے ہیں تو چلیے میں آپ کو ایک چھوٹا سا کلام سناتا ہوں کلام بہت پیارا ہے میں نظر کروں جانو جگر کیسا لگے گا رکھ دوں ترے سرکار پر سر تو کیسا لگے گا چلیے میرے عزیزوں ایک محبت وقیدت کا یہ کلام ہے یہ ناتِ نبی ہے آپ اس کو سنیں اور سننے کے بعد پورا سن کے جائیں اور دل سے سنوں اور دعاوں سے نوازیں تو چلیے میرے عزیزوں کلام سنتے ہیں میں نظر کروں جانو جگر کیسا لگے گا ہاں میں نظر کروں جانو جگر کیسا لگے گا جگر کیسا لگے گا میں نظر کروں جانو جگر کیسا لگے گا ہاں میں نظر کروں جانو جگر کیسا لگے گا جگر کیسا لگے گا اور رکھ دوں در سرکار پہ سر کیسا لگے گا میں نظر کروں جانو جگر کیسا لگے گا سنے جب دور سے ہے اتنا ہسی گمبد خزران ہسی گمبد خزران جب دور سے ہے اتنا ہسی گمبد خزران ہسی گمبد خزران ہاں جب دور سے ہے اتنا ہسی گمبد خزران اس پار ہے ایسا تو ادھر کیسا لگے گا اس پار ہے ایسا تو ادھر کیسا لگے گا میں نظر کروں جانو جگر کیسا لگے گا رکھ دوں در سرکار پہ سر کیسا لگے گا رکھ دوں در سرکار پہ سر کیسا لگے گا کاش آقا ہمارے گھر تشریف لے آئے انشاءاللہ ہمارا ایمان ہے کہ جب ہم محفل سجاتے ہیں تو آقا تشریف لاتے ہیں تو سنیئے کہ آجائیں مقدر سے شہدی جو میرے گھر آجائیں مقدر سے شہدی جو میرے گھر آجائیں مقدر سے شہدی جو میرے گھر شہدی جو میرے گھر شہدی جو میرے گھر تو میں کیسا لگوں گا میرا گھر کیسا لگے گا ہاں میں کیسا لگوں گا میرا گھر کیسا لگے گا میں نظر کرو جانو جگر کیسا لگے گا جگر کیسا لگے گا جگر کیسا لگے گا تو رکھ دوں درے سرکار پہ سر کیسا لگے گا رکھ دوں درے سرکار پے سر کیسا لگے گا تو میرے آزیزو میں نظر کروں جانو جگر کیسا لگے گا رکھ دوں درے سرکار پہ سر تو کیسا لگے گا کیا ایسا ہوتا ہے کسی دن ہواس کا معاملہ تھوڑا بہتر رہتا ہے اور کسی دن آواز تھوڑی لو ہو جاتی ہے نہیں کہ تھوڑی متاثر رہتی ہے آواز تو تو ہو سکتا ہے پڑھنے میں تھوڑی دکت آتی ہے لیکن کوئی بات نہیں میں پھر بھی آپ لوگوں تک پہنچا دیتا ہوں سنا دیتا ہوں جیسے بھی میری ٹوٹی فوٹی آواز ہے میری عزیزوں تو آپ لوگ کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کوئی کلام کیسے لگا اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگ کمنٹ میں یہ بھی بتائیں یہ میرا کون کون بھائی میری کون کون بہن جس ویڈیو دیکھ رہے ہیں کہ اس بات پر عمل کریں گے کہ کہیں بھی سریر میں کسی حصے میں ہمارے درد ہو تو جو دعا میں نے بتائی ہے اس کو آپ پڑھیں گے آخر میں ایک بار دعا اور سن لیں شروع میں اور آخر میں تین تین بار درست شریف پڑھنی ہے اول اور آخر درست شریف جو بھی درست شریف آپ کے یاد ہو اللہم صلی اللہم مبارک کوئی سے بھی پڑھنے ٹھیک ہے اور دعا یہ ہے اسکرین پر ایک بار اور دے رہا ہوں دیکھ لیں اعوذ باللہ و قدرتہی من شر ما عجید و او حاضر ٹھیک ہے اسکرین پر دیکھ رہی ہے ایک بار اور بتا رہا ہوں سن لیں اعوذ باللہ و قدرتہی من شر ما عجید و او حاضر ٹھیک ہے آپ اس دعا کو سات بار پڑھیں گے شروع میں اور آخر میں تین تین بار درست شریف پڑھیں گے بیچ میں سات بار اس دعا کو آپ پڑھیں گے انشاءاللہ جس حریر کے جس حصے پر آپ کے درد ہو رہے ہیں انشاءاللہ ہوا پر ہاتھ رکھ آپ پڑھیں گے انشاءاللہ اس کے بعد میں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ آپ کا جو وہ درد ہے انشاءاللہ عز و جل بلکل ختم ہو جائے گا اللہ کے رحم و کرم سے کیونکہ میرے آقا کی بتائی ہوئی یہ دعا ہے تو میرے عزیزوں کمنٹ کر کے بتائیں کون کو اس بات پر عمل کرے گا